السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلالکہ وآلکہ وآلکہ یا سیدی یا حبیب اللہ پیر طریقت عربر شریعت قلندر دورا مخلص فلہ سپہ سلار عقیدہ تاجدار ختم نبوت میری مراد سابزادہ آخ خطیب حسین علی باچہ سرکار سجادہ نشین دربار علیہ بلاورہ شریف کوٹلی ستیاں میں آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے ہر روز جس طرح یہ بارش برس رہی ہے اسی طریقے سے پیر طریقت عربر شریعت صوفی باسفہ قبلہ عالم پیر مسنجف علی سرکار رحمت اللہ علیہ کے مذار پر کرامتوں کی برسات بھی اسی طرح برس رہی ہے کہ جس طرح آسمان سے بارش کے بادل برس رہے ہیں آئیے آئی دیکھتے ہیں کہ دنیا یہ کہتی ہے کہ دربار علیہ بلاورہ شریف میں لاکھوں لوگوں کا اعتماع اور روز ہزاروں لوگ کیوں ہوتے ہیں اس لیے ہوتے ہیں کہ جب مالک کائنات جن لوگوں پر راضی ہو جاتا ہے اور جن کی زبان پر اللہ شفا رکھتا ہے تو کیوں نہ ہزاروں لوگ لاکھوں لوگ اگٹھے ہو اس لیے کہ جو پھول نکلی ہوتے ہیں ان کی خشبو سنگنے کے لیے کوئی نہیں جاتا جو اصلی ہوتے ہیں ان کی خشبو سنگنے کے لیے لوگ دور دراز سے آتے ہیں آج اگر ہر دنیا سے تعلق رکھنے والا ہر مذہب سے ہر مسلک سے تعلق رکھنے والا جب وہ دربار علیہ بلاوڑا شریف میں آتا ہے اللہ اسے شفاہ تا فرما دیتا ہے تو آپ دیکھیں گے بچہ سرکار کے پاس لاہور سے راجہ محمد فاروق صاحب آپ ان کی زبان سے انہیں سمات کریں گے کہ دربار علیہ بلاوڑا شریف میں اللہ نے کتنا کرم رکھا ہے میں نے دیکھا صاحب کو آکھ بادشاہ صاحب کو کرتے ہوئے دم کرتے ہوئے اس کے بعد دعا کرتے دعا کرتے ہوئے دیکھا تو میں نے بھی جو اپنی میسز کے ساتھ دو بیٹوں کے ساتھ جو ہیں وہاں پہ رواد کے پاس جو ہیں آپ کے آستانہ جو ہیں وہاں پہ راضری تھی اور وہاں پہ مجھے شرف حاصل ہوا کہ انہوں نے مجھے دم بھی کیا دعا بھی بھی شامل ہوا اور انہوں نے بعد میں پھوک بیماری اور ملاقات بھی ہوئی ہم لوگ گھر چلے گے میں پہلے جو ہے میری کڈنی جو ہے مسلسل کا جو ہے پیچھے جا رہی تھی اور ڈاکٹر مجھے سجیسٹ کر رہے تھے کہ شاید آپ کو ابھی ڈیلسیس پہ لانا پڑے شگر جو ہے میری وہ کٹرول میں نہیں تھی اور اس کے علاوہ میرے چار سٹنٹ پڑے ہوئے تھے اس کی وجہ سے میں نہ چل سکتا تھا دس قدم چلوں وہ مجھے بیلنس کرنا پڑتا تھا کہ میں گر نہ جاؤں گاڑی جو ہے میں اندازے سے چلاتا تھا کیونکہ سیٹ پہ بیٹھا ہوتا تھا چلا لیتا تھا اب اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ایک دم جو ہے وہاں پہ آستانہ پہ میں نے جو ہے حضرت صاحب سے کروایا ہے اور دو نیٹ پہ اور آج میں یہاں ضرور ہوں اور میں ابھی جتنا چاہے باگ کرلوں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا یہاں پر بھی میں پانچ گھنٹے سے بیٹھا ہوں پانچ بجے ہم پہنچ گئے تھے اور وہاں پہ بھی دیکھا میں کھڑا تھا اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑا اور یہ سب ان کی میربانیاں ہیں سب ان کی انعایات ہیں سب ان کی نواز سے ہیں جو ان لوگوں وہ سب کو کرتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس کچھ نہیں دو دوائیاں دیتے ہیں چار کا ریاکشن ہو جاتے ہیں گردے آپ کے کتنی جانے سے پہلے آپ کے گردے کتنے فیصد کام کر رہے تھے میرے گردے بائیس پرسنٹ کام کر رہے تھے اب جو ہے وہ جب کے بعد فیفٹی ٹو پرسنٹ کام کر رہے ہیں یہ ریپورٹیں میرے صحات ہیں شوگر شوگر دیکھیں میری سکس پائنٹ فور نارمل ہو گئی ہے اور یہ یہ آپ کو کتنے عرصے سے شوگر کتنے عرصے سے تھی شوگر دس سال سے تھی دس سال مسلسلس کی دعائیں استعمال کرتے تھے ابھی میں دو جیکشن لگاتا تھا دو گولیاں لیتا تھا اور روز کی روز کی صبح شام لیکن کنٹرول بھی نہیں تھی نہیں تھی واک بھی جو ہے میں دو اور ڈائی کلومیٹر کرتا تھا بڑی مسئیبت کے ساتھ تھوڑا چلا سانس لیا پھر چلا ڈاکٹر کہتے ہیں واک کرے واک کرے اب میں بتائیں واک کروں کیسے تو آپ میں ویسے کس آہ کس شوگر سے آپ میں سٹیٹ لائف انشورس کارپریشن سے ایز ایریا میں جی ریٹائر ہوا میں لاک کیا ہوا تھا اس کے بعد میں لاکہ لسنس لیا اور اب میں ہائی کورٹ کا وکیل ہوں آپ ہائی کورٹ کے وکیل ہیں لہور ہائی کورٹ کے آپ وکیل ہیں جی جی کتنے عرصے سے ابھی دو سال سے تو آپ وکیل صاحب میں جو لوگ مختلف طریقوں سے تحریر کی صورت میں یا آج گال ویسے بھی میڈیا کا دور ہے وہ لوگ کہتے ہیں جی کہ لوڈ سپیکر پہ فیس بک پہ کیسے دم ہوتا ہے تو آپ تو ماشاء اللہ پڑھے لکھے ہیں اور آہ داتا کی نگری سے آئے آپ پہ تو ہو بھرتی ہے کہ آپ کے گردے آپ کی شگر آپ کی طبیعت الحمدللہ معاشرے کے اچھے اکتر جمعان انسان ہیں آپ کیا پیغام دیں گے کہ آپ نے جو دم کروایا اگر آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں تو کیا آپ کے ساتھ رہنے والا اگر ایسا بیمار ہے تو اسے بھی لوڈ سپیکر پہ یا فیس بک پہ دم کیا جائے تو کیا وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا تو آپ اپنے سننے والوں کو ظاہرین کو کیا پیغام دیں گے پہلی بات جی کہ جب میں نے نیٹ سے دیکھا ایک چند دوستوں سے بات کی ان میں بھی ایک دواب جو تھا اس نے یہ مشورہ دیا جی سب فراد ہے ڈھونگ ہے نہیں ہو سکتا اب میں نے انہیں جا کر بتایا کہ میں تو اللہ کا فضل ہے ٹھیک ہو کے ہوں چلو میرے ساتھ بتاؤں کہ کہاں اللہ کا جو ارحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور ان کے ولی جو ہیں یہاں موجود ہیں آپ کا اگر یقین پختہ ہو تو رزلٹ آٹھ کونہ زیادہ آتا ہے اگر آپ دل میں وصف سے لے کر ہوگا نہیں ہوگا تو کچھ نہیں ہونا کچھ ہے تو کیا آپ کیا پیغام دیں گے کہ اس پہ آپ کا یہ یقین ہو کیونکہ کہ الحمدللہ اللہ کا ولی جہاں بیٹھا ہو وہ نگاہ کرے تو کام ہو جاتا ہے بالکل جی اگر ولی کی نگاہ پڑے اور آپ کا قیدہ صحیح ہو تو اثر چار گناہ زیادہ ہوتا ہے اور جلدی آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں میں ایک دم سے ٹھیک ہوں دو تو میرے نیٹ پر ڈلوائی ہیں اور میں اس دفعہ جو کوچ آتی ہے اس پر آیا ہوں کیونکہ میرا بیٹا یہاں نہیں تھا وہ گھڑی وہی چلا کر آ سکتا تھا ابھی ہفتے کو ہم کلر سجدہ جو ہیں وہ انشاءاللہ آزر ہوں گے اور پھر جو ازام دلوائیں گے پھر ملاقات کریں گے آپ جو ہے تھوڑا دور رہیں تو بچینی ہوتی ہے کہ حضرت صاحب کے نظر کرم نہیں پڑی سبحان اللہ میرا سب بیمار دوستوں سے جو دیشی علاج انگلیش علاج ولیتی دعائیاں کھا کھا کے ہر چیز فیل کر لی ہے ان سے درخاص ہے کہ ایک دفعہ حضرت صاحب کے پاس آئیں آپ کو پتا چل جائے گا کہ ولی کی نگاہ کیا ہوتی ہے اور ولی کا دم کیا ہوتا ہے ولی جو ہے اس کی دعا کیا ہوتی ہے یہ جو کہتے تھے نا جی اس پر کیا ہوتا ہے سپیکروں سے کیا ہوتا ہے دوسروں سے کیا ہوتا ہے میرا جو ہے بھائی ہے اس کا بیٹا انگلینڈ ہے اس کی بھی کیڈنی فیز تھی اس کے ڈیلسز ہو کے دوبارہ اس کی کیڈنی میں نے اسے کہا کہ تم آؤ یا آؤ میں تمہیں دم کلاتا ہوں جو تمہارے کریسز چلتے ہیں نا کہ دمائیوں سے کبھی جی ایسے نہیں چلتے ہی کبھی ایسے نہیں چلتے ہی وہ بھی ساری ٹھیک ہو جائیں گے تو ابھی حضرت صاحب جاہی رہے ہیں تو میں بتاؤں گا کہ وہاں جا کر وہ ان سے دم کروا لے تو اب تو ماشاءاللہ یقینا جو لوگ آپ کو سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں کیا وہ حضور علیہ السلام کو موقع غلاموں کو کیا چہرہ دکھائیں گے کہ جب وہ لوگ اپنی زبان سے یہ بات کہتے ہیں کہ جی لوڈ سپیکروں سے یا فیس بک میں دم نہیں ہوتا تو کیا یہ جو میرے بھائی کھڑے ہیں راجہ فاروق صاحب اڈوکیٹ کیا یہ کوئی معاشرے کے انپڑ بندہ ہے پڑا دکھا نہیں ہے سمجدار نہیں ہے پیسہ نہیں ہے سرس نہیں سب کو چونے کے باوجود دس سال سے جس مرض میں مبتلا تھے اگر وہ ولی کی نگاہ پڑے تو وہ دس سال کی مرض ختم ہو سکتی ہے میں تو یہ گزارش کروں گا کہ خدا کے لیے تم اپنے عقل کی اور اپنے دل کی آنکھوں کا علاج کروالو تاکہ تمہیں بھی انسان نظر آئے میرا جی چہرہ اس وقت دیکھتے اور آج جینا دیکھ لیں کہ ایک مہینے میں اتنا فرق پڑ گیا میرے جو گارویل ایچ بی میرا ٹھیک ہو گیا ہے اچھا جو تھا میرے گارویل یا دوسرے کہتے ہیں جی آپ ابھی جو چلتے ہیں تو چالیس سال کے جوان کی طرح چلتے ہیں آگے آپ اسی سال کے بوڑے کی طرح چلتے تھے جب ولی کی نگاہ پٹ جائے تو کوئی گوڑے کی طرح بھی دھوڑنا شروع کر دیتا ہے بندہ اور ابھی میں ذکرین کریں کہ اپنے آپ کو جوان محسوس کرتا ہوں مجھے کوئی بیماری محسوس نہیں ہوتی نہ مجھے کوئی تکلیف محسوس ہوتی ہے میں صبح چھے بجے کوچھ سے آیا ہوں دعا کی وجہ سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھنے والے اور سننے والے یہ اللہ کے ولیوں کی نگاہ ہے کہ مالک کے کائنات جو بھی جس مرض میں لوگ آتے ہیں وہ لوگ شفا پا کے جاتے ہیں اللہ باچہ سرکار کو سلامت رکھیں انشاءاللہ جب تک باچہ سرکار کی زندگی ہے تو ہر روز ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کو اللہ شفا اطاف فرمائے گا اور ایک وقت وہ آئے گا کہ لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے صرف باچہ سرکار کا تصور کریں گے وہ لوگ ٹھیک ہو جائیں گے اور وہ لوگ سوچیں گے تو وہ لوگ ٹھیک ہو جائیں گے وہ خیال کریں گے تو وہ لوگ ٹھیک ہو جائیں گے لوگوں اللہ کے ولی کسی چیز کے محتاج نہیں ہیں یہ کائنات کے اندر جہاں چاہیں جس جگہ پہ چاہیں وہ نگاہ ڈالے تو مالک کے کائنات ان کی نگاہ کو وہاں لے جاتا ہے جہاں اللہ کی منزی ہوتی ہے تو اس لیے میں تو باچہ سرکار کا شکر گزار ہوں اور اللہ رب العزت کا ہم سارے لوگ شکر ادا کرتے ہیں کہ مالک کے کائنات تو نے اپنے عبیب پاک قصد کا اس دور کے اندر قلندر دورا سبزادہ آخ خطیب حسین علی باچہ سرکار کی صورت میں ایسا ولیہ میں عطا کیا ہے اللہ ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے تاکہ لاکھوں لوگ ان سے فیض یاب ہوتے رہیں نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی اللہ دربارِ علیہ بلاورہ شریف کے فیضان کو تا قیامت جاری اور ساری فرمائے اللہ اندر قلندر دیکھنے